حدیث المصرات کہاں تک لکھا بھئی آخر میں آپ نے لکھا تھا لہٰذا اسے ترجیح ہے حدیث مصرات پر آگے لکھئے بھئی الگ سطر میں نیز یہ حدیث اجماع کے بھی خلاف ہے نیز یہ حدیث اجماع کے بھی خلاف ہے کیونکہ بل اجماع کیونکہ بل اجماع شریعت میں زمان دو قسم پر ہے شریعت میں زمان دو قسم پر ہے نمبر ایک زمان بالمثل نمبر ایک زمان بالمثل اگر وہ حلاق شدہ چیز مثلیات میں سے ہو نمبر دو زمان بالقیمت نمبر دو زمان بالقیمت اگر وہ حلاق شدہ چیز زمان بالقیم میں سے ہو اگر وہ حلاق شدہ چیز زمان بالقیم میں سے ہو پسار تمر پسار تمر دونوں قسموں میں سے دونوں قسموں میں سے ایک قسم میں بھی داخل نہیں ہے ایک قسم میں بھی داخل نہیں ہے کیونکہ ساعت امر نہ تو دودھ کے لئے مثل ہے کیونکہ ساعت امر نہ تو دودھ کے لئے مثل ہے اور نہ ہی قیمت اور نہ ہی قیمت لہٰذا ساعت امر کو واجب قرار دینا لہذا ساعت امر لہذا ساعت امر کو واجب قرار دینا خلاف الاجماع ہوا خلاف الاجماع ہوا اور اجماع دلیل قطعی ہے اور اجماع دلیل قطعی ہے آگے الگ سطر میں لکھئے نیت اس حدیث کے الفاظ میں نیت اس حدیث کے الفاظ میں اضطراب عظیم ہے اضطراب بیضاد اور پوا کے ساتھ نیت اس حدیث کے الفاظ میں اضطراب عظیم ہے بعض روایتوں میں ساعت امر کا ذکر ہے بعض روایتوں میں ساعت امر کا ذکر ہے بعض روایتوں میں دودھ کے برابر گندم دینے کا ذکر ہے بعض روایتوں میں دودھ کے برابر گندم دینے کا ذکر ہے اور بعض روایتوں میں اور بعض روایتوں میں دودھ سے دگنی گندم کا ذکر ہے دودھ سے دگنی گندم کا ذکر ہے وغیرہ وغیرہ لہذا یہ حدیث قابل استدلال نہیں لہذا یہ حدیث قابل استدلال نہیں آگے الگ سطر لکھئے نیز یہ حدیث نیز یہ حدیث ہمارے نزدیک بھی متروک نہیں ہے ہمارے نزدیک بھی متروک نہیں ہے بلکہ معمول بھی ہی ہے بلکہ معمول بھی ہی ہے ہم بھی اس پر عمل کرتے ہیں ہم بھی اس پر عمل کرتے ہیں مگر مصالحتا نکے قضاء مگر مصالحتا نکے قضاء یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مصالحت کے طور پر یہ فرمایا نے مصالحت کے طور پر یہ فرمایا مطلب یہ ہے مطلب یہ ہے کہ قضاء اگرچہ کہ قضاء اگرچہ مصررات واپس نہیں کر سکتا اگرچہ مصررات واپس نہیں کر سکتا لیکن اخلاقی طور پر لیکن اخلاقی طور پر بائے کے لئے مناسب یہ ہے بائعہ کے لئے مناسب یہ ہے کہ اگر مشتری کہ اگر مشتری وہ جانور واپس کرے وہ جانور واپس کرے تو بائعہ اسے واپس لے لے تو بائعہ اسے واپس لے لے اور چونکہ اس سے اور چونکہ اس سے بائعہ کی بھی دل شکنی ہوگی بائعہ کی بھی دل شکنی ہوگی تو اس کو دور کرنے کے لئے تو اس کو دور کرنے کے لئے ساعِ تمر دینے کا کہا گیا ہے تو اس کو دور کرنے کے لئے ساعِ تمر دینے کا کہا گیا ہے کہ بائعہ خوش ہو جائے یہ صلح ہے اس سے محبت پیدا ہوتی ہے اس سے محبت پیدا ہوتی ہے معلوم ہوا معلوم ہوا یہ حدیث ہمارے خلاف نہیں یہ حدیث ہمارے خلاف نہیں لکھ لکھ لیا بھئی چلیے بس یہ بحث مکمل ہوئی بھئی مسئلہ مسررات کی بحث سمجھ میں آگئی بھئی کہ یہ حدیث صاحب نور الانوار اور صاحب منار تو فرماتے ہیں کہ احناف نے اس حدیث کو خلاف القیاس ہونے کی وجہ سے ترک کیا ہے کیونکہ غیر فقیح راوی کی حدیث ہے اولا تو یہ بات ہی درست نہیں کہ یہ غیر فقیح راوی کی ہے کیونکہ ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے اور وہ مجتحد تھے فقیح تھے اور پھر دوسری بات یہ کہ اس حدیث کو ہم نے خلاف القیاس ہونے کی وجہ سے ترک نہیں کیا بلکہ یہ آیتوں کے اور سنت مشہورہ کے اور اجماع کے خلاف ہے اس لئے ہم نے اس کو ترک کر دیا اور ایک جواب یہ بھی دیا کہ بلکہ ترک بھی نہیں کیا ہمارے نزدیک بھی اس حدیث پر عمل ہے لیکن وہ عمل کس طرح ہے مسالحت ہے نک قضان یعنی حضور علیہ السلام نے جو فرمایا تھا یہ بطور صلح کے فرمایا بطور قضا کے نہیں فرمایا بھئی جو اب آئیے بھئی کتاب پر دیکھئے بھئی کہ حدیث المصرراتی جیسے کہ حدیث مسررات ہے یہ فی اللغت حبس البہائم عن حلب اللبن ایام اور یہ لغت میں یعنی عربی زبان میں حبس البہائم جانور کو روکنا بند کرنا عن حلب مویشیوں کو روکنا عن حلب اللبن دود دوہنے سے دود نکالنے سے ایاما کچھ دن یعنی کچھ دن دود نکالنے سے روکنا یعنی ان کا دود نہ نکالنا وقت ارادت البعی اس کو بیشنے کے ارادے کے وقت لیح لیب المشتری تاکہ مشتری دود نکالے بعد ذالکہ اس کے بعد فیغتر رو بی کسرت لبن پس دھوکے میں پڑ جائے اس کے دود کی زیادتی اور کسرت کی وجہ سے ویشتری بی سمن غال اور خرید لے اس کو مہنگے قیمت کے بد ساتھ سم یظہر الخطع بعد ذالکہ پھر اس کے بعد غلطی ظاہر ہو اس کے بعد فلا احلب الا قلیلہ تو پھر دود نہ نکالے مگر تھوڑا سہی پھر اس کے بعد غلطی کا پتہ چلتا ہے تو پھر دود نہیں نکلتا مگر تھوڑا سہی وحدیث اور حدیث اس کی ہوا مارا ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ انہو وہ ہے جس کو روایت کیا ہے ابو حریرہ وَلْغَنَمَا کہ تم تصریعہ نہ کرو اونٹنی کا اور بھیڑ بکری کا فَمَنِ بَتَاعَا پس جس نے اس کو خریدا بعد ازالی کا اس کے بعد فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ تو وہ دو باتوں میں سے بہتر کا اسے اختیار ہے بعد این احلبہ بعد اس کا دودھ نکالنے کے تو اس کا دودھ نکالنے کے بعد اسے دو باتوں میں سے زیادہ بہتر بات کا اسے اختیار ہے اگر وہ اس پر راضی ہو تو اس کو روک لے یعنی اپنے پاس ہی رکھ لے مشتری وَإِن سَخِطَحَا اور اگر وہ اس کو ناپسند ہے رَد دَحَا تو اس کو واپس کر دے وَسَاعَ مِن تَمَر اور ایک ساکھ حجور میں سے یہ تو تھی حدیث بھئی وَمَعْنَاهُ مَعْنَا اس کا یہ ہے کہ اِنِ بُطُلِي المشتری بِحَادَ الْاقْدِرَارِ کہ اگر مبتلا کیا گیا مشتری اس دھوکے کے اندر فَإِن رَضِيَهَا پس اگر وہ اس پر راضی ہوا فَخَيْرُن وَحَسَنُ تو بہتر ہے اور اچھی بات ہے وَإِن غَظِبَهَا رَضْدَهَا وَرَضْدَسَاعَ مِن تَمَر اور اگر وہ اس کو ناراض کرے تو رَضْدَهَا تو اس کو واپس کر دے وَرَضْدَسَاعَ مِن تَمَر اور ایک سا تَمَر بھی واپس کرے عِوَظَ الْلَبَنِ الَّذِي اَقَلَ فِي يَوْمٍ اَوَّلًا اس دودھ کے بدلے جو اس نے پہلے دن کھایا یعنی پیا فَإِنَّ هَذَا الْحَدِيثَ مُخَالِفٌ لِلْقِيَاسِ مِنْ کُلِّ وَجْهِن پس یہ جو حدیث ہے یہ مخالف ہے قیاس کے ہر اعتبار سے فَإِنَّ زَمَانَ الْعُدْوَانَاتِ وَالْبِيَاعَاتِ کُلِّهَا مُقَدَّرٌ بِالْمِسْلِ فِي الْمِسْلِي وَبِالْقِيمَتِ فِي زَوَاتِ الْقِيَمِي اس لیے کیونکہ عُدْوَانَات زیادتیاں بیاعات جمع ہے بیاعات کی اور بیاعات وہ چیز جس کو بیچا جائے بھئی یعنی مبیعہ مبیعہ اور عُدْوَانَات جمع ہے عُدْوَان کی زیادتی کو کہتے ہیں فَإِنَّ زَمَانَ الْعُدْوَانَاتِ وَالْبِيَاعَاتِ کیونکہ بے شک زیادتی اور بیچی جانے والی چیزوں کا زمان جو ہے کل لحاث سب کے سب کا مقدر بِالْمِسْلِ وہ مقرر کیا جاتا ہے مِسْل کے ساتھ فِي المِسْلی مِسْلی اور قیمت کے ساتھ زوات القیم میں فَزَمَانُ الْلَبَنِ الْمَشْرُوبِ پس زمان اس دودھ کا جس کو پیا گیا يَنْبَغِي اَنْ يَقُونَ بِالْلَّبَنِ اَوْ بِالْقِيمَتِ وہ مناسب یہ ہے کہ وہ دودھ کے ساتھ ہونا چاہیے یا قیمت کے ساتھ وَلَوْكَانَ بِالْتَّمَرِ اور اگر وہ کھجور کے ساتھ ہے فَيَنْ بَغِي اَنْ يُقَاسَ بِقِلَّةِ اللَّبَنِ وَكَسْرَتِهِ تو مناسب یہ ہے کہ اس خجور کو قیاس کیا جائے دودھ کی کمی اور کسرت کے ساتھ یعنی اگر دودھ کم استعمال کیا ہے تو خجوریں بھی کم ہونی چاہیے اور اگر دودھ زیادہ استعمال کیا ہے تو خجوریں بھی زیادہ ہونی چاہیے لَاَنَّهُ يَجِبُ سَعُمْ مِنَ تمری البتتا ہے نہ یہ کہ واجب ہو ایک ہی ساعت ایک ساعت تمر قطعی طور پر قَلَّ اللَّبَنُ اَوْقَسُرَاتِ دودھ چھوڑا ہو یا زیادہ ہر حال میں ایک ساعت تمر ہی واجب ہو ایسا نہیں ہونا چاہیے فَذَحَبَ مَالِكُمْ وَشَافِعِيُ رَحِمَهُمَ اللَّهُ تَعَلَى الٰہِ الٰہِ پس گئے ہیں امام مالک اور امام شافر احمد اللہ حدیث کے ظاہر کی طرف وَابْنُ أَبِي لَيْلَى وَأَبُوْ يُوسُفَ رَحِمَهُمَ اللَّهُ تَعَلَى الٰہِ اِلَىٰ أَنَّهُ تَرُدُقِي مَتَلَّ بَنِ اور ابن ابی لیلہ یہ بہت بڑے فقح گزرے ہیں بھئی یہ اور امام ابو يوسف رحمل اللہ اس بات کی طرف گئے ہیں کہ دودھ کی قیمت واپس کرے گا کیا کرے گا دودھ کی سعید تمر کے بجائے دودھ کی قیمت وہ فرماتے ہیں یہ بعض روایت میں امام ابو يوسف رحمل اللہ کا یہ مذہب ہے اور ایک وہ میں نے ذکر کیا جو کہ امام ابو يوسف رحمل اللہ بھی باقی عیمہ کے ساتھ ہیں ان کے نزدیک سعید تمر ہی دیں گے اور جانور بھی واپس کر سکتا ہے وَأَبُوْ حَنِیفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ اِلَىٰ أَنَّهُ لَيْسَ لَهُ اَنْ يَرُدَّهَا اور امام ابو حنیف رحمل اللہ اس بات کی طرف گئے ہیں کہ نہیں ہے اس کے لئے اس جانور کو واپس کرنا وہ جانور واپس نہیں کر سکتا بھئی وَيَرْجِعُ عَلَىٰ الْبَائِعِ بِأَرْشِحَا اور وہ رجوع کرے گا بیشنے والے پر اس کے عرش یعنی اس کے زمان کے ساتھ زمان اس سے لے لے گا جتنا فرق ہے قیمت کا وَيُمْسِكُهَا اور اس کو اپنے پاس روک لے گا هَا كَذَا نَقَلَهُ بَعْضُ شَارِحِينَ اسی طرح نقل کیا ہے بعض شارحین نے سُمَّ هَذِهِ تَفْرِقَةُ بَيْنَ الْمَعْرُوفِ بِالْفِقْحِ وَالْعَدَالَتِ مَذْحَبُ عِيْسَ بِنِ عَبْانَ اور پھر یہ جو فرق ہے معروف بِالفِقْحَ وَالْعَدَالَتِ کے بیچ یہ مذہب ہے عیسی بن عبان رحمہم اللہ کا بھئی وہی بحث جو میں نے آپ کو لکھوا ہی تھی بھئی کہ یہ ان کا مذہب ہے یہ پہلی بحث بھئی کہ حدیث کا راوی اگر فقی ہو تو وہ قیاس پر مقدم ہوگی اور اگر حدیث کا راوی غیر فقی ہو تو پھر قیاس مقدم ہوگا اور اس کو ترجیح دی جائے گی اور حدیث کو چھوڑ دیا جائے گا یہ مذہب کس کا ہے عیسی بن عبان کا اور یہ بھی میں نے بتلایا تھا بھئی والد صاحب رحمہم اللہ فرماتے تھے کہ میری تحقیق کے مطابق یہ عیسی بن عبان رحمہم اللہ کا قول بھی نہیں ہے وہ بھی ایسی بات نہیں کر سکتے کبھی بھئی وہ بہت بڑے فقید گزرے ہیں وہ ایسی بات پتا نہیں کر سکتے کہ قیاس کو حدیث مرفوع پر ترجیح دے دیں چنانچہ فرماتے تھے کہ میں نے تحقیق کی مجھے کہیں کتابوں میں ان کا یہ قول نہیں ملا معلوم ہوا کہ غلطی سے ان کی طرف یہ قول کسی منصوب ہوا ہے اور پتہ نہیں کیسے منصوب ہوا اور کس طرح یہ قول کتابوں میں آ گیا آگے دیکھئے کہتے ہیں وَتَابَعَهُ أَكْسَرُ الْمُتَآخِرِينَا تابعہ کے معنی موافقت کرنا اور موافقت کی ہے اس کی اکثر متاخرین نے اکثر متاخرین نے کن کی موافقت کی ہے کس کی طرف کہیں ہیں عیسی بن عبان رحمہ اللہ کے مذہب کی طرف یہ بات صاحب نور الانوار کی قطعن قطعن درست نہیں ہے بھئی اکثر متاخرین جو ہیں اکثر وہ اسی طرف کہیں ہیں کہ حدیث کو مقدم ہوگی قیاس پر ہر حال میں بھئی بلکہ احناف کا مذہب بھی میں نے ذکر کیا کہ احناف تو سارے اس بات پر اکٹھے ہیں کہ امام صاحب کا کیا مذہب ہے کہ ضعیف حدیث کو بھی قیاس پر درجی ہے بھئی یہ ایک مذہب تھا دوسرا بھئی جو جس کی طرف اکثر گئے ہیں وہ اب آگے آ رہا ہے وَأَمَّا عِندَ الْكَرْخِي رحمہ اللہ تعالی وَمَنْ تَابْعَهُ مِنْ اَصْحَابِنَا اور وہ جنہوں نے موافقت کی ہے ان کی ہمارے فقہاں میں سے ان کے نزدیک فَلَيْسَ فِقْهُ الرَّاوِي شَرْطًا لِتَقَدْدُمِ الْحَدِيثِ عَلَى الْقِيَاسِ راوی کے فقی ہونا یہ شرط نہیں ہے حدیث کے قیاس پر مقدم ہونے کے لئے بَلْخَبَرُ كُلِّ رَاوِي عَدْلٍ مُقَدْمٌ عَلَى الْقِيَاسِ بلکہ ہر عادل راوی کی خبر جو ہے وہ مقدم ہے کس پر قیاس پر اذا لم يكن مخالفاً لِلْكِتَابِ وَالْسُنَّةِ الْمَشْهُورَةِ جبکہ وہ کتاب اللہ اور سنت مشہورہ کے خلاف نہ ہو بئی وَلِهَادَ قَبِلَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ تَعَلَى عنہو حدیث حمل بن مالک رضی اللہ تعالی عنہو فِي الجنینی وَأَوْجَبَ الْغُرَّةَ فِيهِ اور اسی وجہ سے قبول کیا حدیث عمر رضی اللہ تعالی عنہو نے حمل بن مالک رضی اللہ تعالی عنہو کی حدیث کو فِي الجنینی جنین کے اندر بئی جنین وہ بچہ جو ماں کے پیٹ میں ہو وَأَوْجَبَ الْغُرَّةَ فِيهِ خیاس ہی باوجود اس کے کہ یہ خیاس کے مخالق ہے بھئی بھئی حدیث عمر رضی اللہ تعالی عنہو کے زمانے میں کہیں یہ مسئلہ پیش آیا کہ عورت کے پیٹ میں جو بچہ تھا بھئی کسی نے غالباً کوئی عورت نے دوسری عورت کو مارا اور وہ عورت بھی ہلاک ہوئی اور اس کا بچہ بھی ہلاک پیٹ میں جو بچہ تھا وہ بھی ہلاک ہوا تو اب عورت کے بدلے تو عورت کو قتل کیا ہے اس کے بدلے تو قصاص آئے گا بھئی اگر جان بوجھ کر کیا اگر غلطی سے ہوا اس میں کیا آ جائے گی دیت آ جائے گی اب یہ بچے کے اندر بھئی اس میں کیا واجب ہوگا کیا واجب ہوگا تو صحابہ کے سامنے یہ بات ذکر کی تو حضرت حمل ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہو کھڑے ہوئے اور فرمانے لگے کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ سنا اسی قسم کے مسئلے کے اندر کہ ہمارے قبیلے کی کوئی عورت تھی اس کو دوسری عورت نے مارا کسی لکڑی وغیرہ سے اس کو بھی ہلاک کیا اور اس کے پیٹ میں بچہ بھی ہلاک ہوا تو حضور علیہ وسلم نے اس بچے کے لئے پھر غرہ واجب فرمایا بھئی عورت کے اندر تو وہ قصاص وغیرہ جو آیا اور اس میں غرہ غرہ واجب کیا بھئی غرہ یہ آپ کے خاشی میں تفصیل دی ہوئی ہے بھئی کہتے ہیں اصل میں یہ گھوڑے کی جو پیشانی پر سفیدی ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں بھئی گھوڑے کو اگر آپ نے توجہ سے غور سے دیکھا تو اس کے ماتھے پر کچھ سفید بڑا سا نشان ہوتا ہے بھئی سفید نشان سفید تو اس کو غرہ کہتے ہیں اور اصل میں تو کہتے ہیں یہ اس کو کہتے تھے اور اس کا اطلاع غلام اور باندی پر پھر ہوتا ہے اور یہاں پر فقہہ کے نزدیک غرہ سے مراد جو ہے دیت کا نصف عشر ہے دیت کا نصف عشر ہے دیت کتنی ہوتی آدمی کی سووں اس کا عشر دسویں حصہ کتنا ہوا دس اونٹ اور اس عشر کا نصف پانچ اونٹ تو یہ غرہ نصف عشر ہے دیت کا پانچ اونٹ یعنی کہ یہ پانچ سو درہم بنتے ہیں بھئی کتنے بنتے ہیں پانچ سو درہم بنتے ہیں تو یہ پانچ سو درہم یہ غرہ ہے تو وہ حضرت حمل بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے اس بچے کے بارے میں جو ماں کے پیٹ میں تھا اس کے بارے میں غرہ واجب فرمایا تھا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی اس بات کو اس حدیث کو قبول کیا باوجود اس کے کہ یہ قیاس کے مخالف ہے بھئی کس کے قیاس کے مخالف ہے بھئی قیاس تو یہ تقاضی کرتا ہے کہ اگر وہ بچہ زندہ تھا پھر تو ایک جان گئی ہے تو پوری دیت آنی چاہیے اور اگر وہ پہلے سے مر مردہ تھا پھر تو اس میں کچھ بھی نہیں آنا چاہیے بھئی تو قیاس کے مطابق یا تو دیت آنی چاہیے یا کچھ بھی نہیں آنا چاہیے غرہ تو کسی صورت میں بھی نہیں لیکن اس کے باوجود اس حدیث کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قبول کیا باوجود اس کے کہ قیاس کے مخالف تھی معلوم وہ حدیث کو کیا ہے قیاس پر ترجیح ہے بھئی ما انہم مخالف للقیاس باوجود اس کے کہ قیاس کے مخالف ہے لئن الجنین انکان حین وجبت دیت کاملت اس لیے کیونکہ جنین جو ہے اگر وہ زندہ ہو تو اس میں پوری دیت واجب ہونی چاہیے وانکان مائت انفلاش افیہ اور اگر وہ مردہ ہو تو کوئی چیز اس میں نہیں ہونی چاہیے یہ ایک اعتراض کا جواب دے رہے ہیں جو مذہب مطن میں بیان ہوا کہ اگر راوی غیر فقی ہو تو قیاس کو ترجیح ہوگی خبر واحد پر اگر حدیث کا راوی غیر فقی ہو تو قیاس کو حدیث یعنی خبر واحد پر ترجیح ہوگی اس پر اشکال ہوتا ہے کہ حدیث آتی ہے حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو قہقہ لگائے نماز کے اندر اسے چاہیے کہ وضو اور نماز کا اعادہ کرے وضو اور نماز دونوں کے اعادے کا حکم دیا گیا یعنی اس کی نماز بھی ٹوٹ گئی قہقہ لگانے کی وجہ کیونکہ وضو جو ہے قہقہ لگانے سے نماز تو ٹھیک ہے ٹوٹ گئی اب وضو ٹوٹنے کی وجہ سمجھ میں نہیں آتی بھئی وضو تو نہیں ٹوٹنا چیئے ٹھیک ہے نماز ٹوٹ گئی تو یہ حدیث خلاف القیاس ہوئی اور یہ تو یہاں پھر حدیث کو چھوڑ کر قیاس پر کیوں نہیں عمل کیا آپ لوگوں نے آپ نے تو کیا بتلایا کہ راوی اگر غیر فقی ہو تو پھر حدیث کے بجائے کس پر عمل کیا جائے گا تو یہاں حدیث پر عمل کیا گیا اور قیاس کو چھوڑ دیئے گیا اس کی کیا وجہ تو جواب دے رہے ہیں کہتے ہیں وَأَمَّا حدیث الوضو عَلَامًا قَحْقَحَ فِي الصَّلَاتِ اور باقی حدیث جو ہے وضو کی جو حدیث ہے عَلَامًا اس شخص پر قَحْقَحَ فِي الصَّلَاتِ جو قَحْقَحَ لگائے نماز کے اندر فَهُوَ وَإِن کَانَ مُخَالِفًا لِلْقِيَاسِ پس وہ حدیث اگر چھے قیاس کے مخالف ہے لیکن رواہ عِدَّةٌ مِّنَ الصَّحَابَةِ الْقُبَرَائِ لیکن روایت کیا ہے اس کو کئی بڑے صحابہ نے قَجَابِرٍ وَأَنَسٍ رضی اللہ تعالی عنہ وَغَيْرِهِمَا جیسے کہ حضرت جابیز حضرت عَنَس رضی اللہ تعالی عنہ ہما ہے اور ان کے علاوہ صحابہ ہیں وَلِذَا كَانَ مُقَدَّمًا عَلَى الْقِيَاسِ اور اسی وجہ سے یہ حدیث کیا ہے قیاس پر مقدم ہے وَإِن کَانَ مَجْهُولًا اور اگر وہ راوی جو ہے مجھول ہو بھئی پیچھے بحث کے شروع میں کیا بتلایا تھا کہ راوی اگر کہ راوی یا تو معروف ہوگا یا مجھول اور معروف پھر یا تو معروف پھر جو ہے معروف بالفقہ ہوگا یا معروف بال عدالت ہوگا اس کی دو قسمیں گزر گئیں بھئی اور تفصیل بیان ہو گئی اور اگر راوی مجھول ہو تو پھر کیا کیا جائے گا اس میں بتلایا تھا پانچ قسم پر بنے گی بہت بھئی کتنے قسم صورتیں بنیں گی پانچ قسم پانچ قسم صورتیں بنیں گی کون کون سی دیکھئے صرف مطن دیکھ لیجئے ایک صورت تو یہ فَإِن رَوَعَنْهُ السَّلَف کہ سلَف یعنی بزرگوں نے کیا کیا ہو اس سے روایت کیا ہو اور علماء فقہا صحابہ نے اس سے روایت کیا ہو اَوِخْتَلَفُوا فِيهِ یا اس میں کیا کیا ہو بھئی ایسے راوی کی حدیث ہے ایسے صحابی کی حدیث ہے جو روایت حدیث میں معروف نہیں کس میں روایت حدیث میں معروف نہیں یعنی ایک دو حدیثیں اس سے مروی ہیں زیادہ تو وہ روایت حدیث میں وہ معروف نہیں ہے تو اس قسم کا اگر راوی ہو صحابی ہو تو اگر اس سے بزرگوں نے یا تو روایت کیا ہوگا یا اس میں اختلاف کیا ہوگا یعنی بات اس کو قبول کرتے ہیں بات اس کو رد کرتے ہیں اَوْسَكَةُعَنِتْتَعْنِي یا اس میں اعتراض کرنے سے سکوت کیا یعنی اس پر اعتراض نہیں کیا اس پر اس کی روایت پر اعتراض نہیں کیا یہ تین صورتیں ہو گئی چوتھی صورت آگے آ رہی ہے اگلے مطن میں اور اگر صلف کی طرف سے رد ظاہر ہو صلف نے کیا کیا ہو دیگر صحابہ فقہہ وغیرہ نے اس کو رد کیا ہو یہ چوتھی صورت ہو گئی اور پانچویں صورت بھئی اگر اس کی حدیث ظاہر نہیں ہوئی یعنی معروف نہیں ہوئی فی صلف بزرگوں میں فَلَمْ يُقَابَلْ بِرَدٍ وَلَا قَبُولٍ پس مقابل نہیں کہ وہ گیا اس کو نہ رد کے ساتھ اور نہ قبول کے ساتھ بھئی اس وقت ماں ان کو معلوم ہی نہیں ہوئی ظاہر ہی نہیں ہوئی ان کے سامنے حدیث ظاہر ہوتی تو وہ رد یا قبول کرتے تو یہ پانچ صورتیں ہو گئیں بھئی کہ وہ راوی صحابی روایت حدیث میں اگر مجبول ہے تو پھر اس کی روایت کو دیگر صحابہ نے فقہان نے حدیث کو قبول کیا ہوگا یا اس میں اختلاف کیا ہوگا یا اس کے بارے میں سکوت کیا ہوگا کاموشی کی ہوگی یا اس کو رد کیا ہوگا یعنی رد کیا ہے اور نہ قبول کیا ہے کیونکہ اس وقت ظاہر ہی نہیں ہوئی حدیث بھئی صورت سمجھ میں آگئی بھئی یہ پانچ صورتیں بنیں گی بھئی تو دیکھئے کہتے ہیں وَإِنْكَانَ مجبولاً اور اگر حدیث راوی صحابی جو ہے وہ مجبول ہو فی روایت الحدیث یعنی کہ روایت حدیث میں وَالْعَدَالَتِ اور عدالت میں عادل ہونے میں یعنی قابل اعتماد ہونے میں یہ لفظ شارح کو ذکر نہیں کرنا چاہیئے تھا بھئی صحابہ تمام کے تمام عادل ہیں بھئی اس امت کے سب سے بڑے عادل ہیں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی عجمعین تم مجہول ہیں کس اعتبار سے بھئی مجہول ہیں روایت الحدیث بس سمجھ میں آگئی عادلت میں نہیں صحابی تو ہر ایک عادل ہے تو صرف کس چیز میں مجہول ہے روایت حدیث میں پہلے صحابہ جو گزرے وہ معروف ہیں روایت حدیث میں پھر ان میں کوئی فقی ہے کوئی غیر فقی اور یہ صحابی کس قسم کا عادلت کا لفظ باقی رکھتے ہیں تو پھر پھر اس سے صحابہ مراد نہیں مطلق رابی حدیث چاہے صحابہ طابعین طبع طابعین میں سے کوئی بھی ہو گئی سورة سمجھ میں آگئی پھر عادلت کا لفظ ہی اگر اس کو عام رکھا جائے وَإِن کَانَ مجھولاً اور اگر رابی مجھول ہو روایت حدیث وَالْعَدَالَتِ روایت حدیث اور عدالت لا فِن نصب نصب غیر معروف مجھول ہونا اس سے کوئی نقصان نہیں کہ نصب کا پتہ ہی نہیں کس کے اولاد ہے کون ہے اس سے روایت حدیث پر اثر نہیں پڑھتا تو کہتے ہیں مجھول ہونا روایت حدیث میں مجھول ہو نہ کہ نصب میں مجھول ہونا یا مراد نہیں ہے بئی بئن لم یعرف الا بحدیث او حدیث این بئین طور کے معروف نہیں ہے مگر وہ ایک حدیث کے ساتھ یا دو حدیث کے ساتھ جیسے کہ وابس ابن معبد رضی اللہ تعال تو اس قسم کا جو راوی ہے اس کا حال خالی نہیں ہے پانچ قسموں میں سے پس اگر اس سے روایت کیا ہے صلق نے اور صحابہ نے یا اس میں اختلاف کیا ہے یا سکوت کیا یعنی خاموشی کی ہے اس پر اعتراض کرنے سے سار کلم معروف تو یہ رابی بھی کس کی طرح ہوا معروف کی طرح جیسے ان کی خبر کو قبول کیا جاتا تھا اس کی خبر کو بھی کیا کیا جائے گا قبول کیا جائے گا ان تین قسموں کے اندر ان تین میں سے ہر قسم کے اندر اس کو قبول کیا جائے گا کون سے تین قسم میں یا بزرگوں نے کیا ہو اس کے حدیث کو قبول کیا جائے گا لِأَنَّ رِوَایَتَ صَلَفِ شَاہِدَةٌ بِسِحْتِهِ اس چیز کیونکہ صَلَف کا اس سے روایت کرنا یہ شاہد ہے اس کے صحیح ہونے کا وَسْسُقُوتُ عَنِ تَعْنِ بِمَنزِلَتِ قُبُولِهِم اور ان کا اعتراض سے سکوت کرنا یہ ان کے قبول کرنے کے درجے میں ہے فَلِذَا يُقْبَلُ اس وجہ سے قبول کیا جائے گا بات سمجھ نہیں آئے بھئی اگر قبول کیا اور روایت کی ہے یہ تو صحیح ہونے کی علامت ہے اگر انہوں نے اعتراض نہیں کیا تو اعتراض نہ کرنا بھی کس چیز کی علامت ہے اس کو قبول کرنے کی فَلِذَا يُقْبَلُ اس وجہ سے تَزَوْوَ جَمْرَاتً جس نے نکاح کیا شادی کی ایک عورت سے وَلَنْ يُسَمِّلَهَا مَحرًا اور مہر مقرر نہیں کیا اس کے لئے حَتَّى مَاتَ عَنْهَا یہاں تک کہ اسے چھوڑ کر اس کا انتقال ہوا مَاتَ عَنْهَا کا کیا مانا ہوتا ہے اس کو چھوڑ کر اس کا انتقال ہوا تو بھئی حضر ابن مفعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسے پوچھا گیا کہ ایک شخص ہے اس کا ایک عورت سے نکاح تو ہوا لیکن صحبت نہیں کی رخصت ہی نہیں ہوئی اس سے پہلے ہی خامد کا انتقال ہو گیا تو اب اس عورت کو مہر ملے گا یا مہر نہیں ملے گا بیوی تو ہے وارثہ تو بنے گی لیکن مہر بھئی مہر تو دین ہوتا ہے خامد کے ذمہ اور آپ جانتے ہیں کہ وراست کے اندر سب سے پہلے کفن دفن کا بندوبست کیا جاتا ہے اس کے بعد دیون ادا کیے جاتے ہیں اگر مرنے والے پر کوئی قرضے تھے وہ ان کی ادائیگی پہلے کی جاتی ہے چاہے سارا مال ہی اس کے اندر کیوں نہ ختم ہو جائے پھر اگر قرضوں کی ادائیگی کے بعد کچھ مال بچ جائے تو پھر اس میں پیسرے حصے میں اس کی وسیعت نافذ کی جاتی ہے اگر اس نے کوئی وسیعت کی تھی اور اس کے بعد آخر میں آتا ہے وارثوں کا نمبر اب جو مال بچے گا آخر میں وہ کس میں تقسیم ہوگا وارثوں میں تو مال تو وارثوں میں تقسیم ہونا ہے اس بیوی کو بھی وراست میں سے حصہ ملے گا لیکن کیا اس کو مہر ملے گا یعنی مہر تو دین ہوتا ہے تو مہر پہلے الگ سے دینا پڑے گا اور وراست کا حصہ تو آخر میں پھر اس کا جو حصہ دیا جائے گا یا مہر نہیں دیا جائے گا صرف وراست مال مراث اس کو ملے گی بھئی تو ان سے پوچھا گیا عم من تظو وجہ مراتان اس شخص کے بارے میں جس نے نکائے کیا ایک عورت سے ولم یسم ملا ہاں مہران ان مقرر نہیں کیا اس کے لئے مہر حتہ ماتان یہاں تک اس عورت کو چھوڑ کر اس کا اتخاون کا انتقال ہو گیا فجتہ دا شاہران تو حض عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی نے اجتہاد کیا ایک مہ تک ایک مہ تک غور و فکر کرتے رہے اس مسئلے کے بارے میں وقال بعد ذالک اور فرمایا اس کے بعد ما سمعتم من رسول اللہ علیہ الصلاة والسلام شیعہ میں نے حضور علیہ السلام سے کچھ نہیں سنا یعنی اس بارے میں میں نے کچھ نہیں سنا ولیکن اجتہدو بیرائی لیکن میں اجتہاد کرتا ہوں اپنی رائے کے ساتھ فَإِنْ أَصَابُتُو پس اگر میں مصیب ہوئے یعنی حق تک پہنچ گیا فَمِنَ اللَّهِ تو یہ اللہ کی طرف سے ہوگا اگر میں حق تک پہنچ گیا تو یہ اللہ کی طرف سے ہوگا اللہ کی نصرت سے ہوگا وَإِنْ أَخْطَعَتُو اور اگر میں نے غلطی کی فَمِنِّي وَمِنَ الشَّيْطَانِ تو یہ میری طرف سے ہوگا اور شیطان کی طرف سے ہوگا یعنی کہ اس نے مجھے غلطی میں مبتلا کیا اُرَا لَحَا مَحْرَ مِثْلِ نِسَائِحَا میں خیال کرتا ہوں اس کے لئے اس جیسی عورتوں کے مہر کو اس کے لئے کیا ہوگا اس جیسی عورتوں کے کا مہر ہوگا یعنی اسے مہرِ مثل دیا جائے گا بھئی مہرِ مثل دیا جائے گا کس عورت کی بات ہو رہی ہے جس کے لئے مہر سرے سے ذکر ہی نہیں کیا تھا نکاح میں بھئی سمجھ میں آیا اگر مہر ذکر تھا وہ تو پھر ملے گئی ملے گا یہ اس عورت کی بات جس کے لئے مہر ذکر نہیں کیا تھا تو اُکیتیں اُرَا لَحَا مَحْرَ مِثْلِ نِسَائِحَا میں خیال کرتا ہوں اس کے لئے اس جیسی عورتوں کے جیسا مہر لا وقصہ ولا شططہ نہ تو اس میں کچھ کمی ہو اور نہ زیادتی پورا اتنا مہر دیا جائے فَقَامَ مَعْقِلُ بُنُ سَنَانَ تو کھڑے ہوئے حضر مَعْقِل ابن سنان رضی اللہ تعالی عنہ وَقَالَ اور فرمَایا اَشْهَدُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم قَضَا فِي بِرْدَعِن بِنْتِ وَاشِقِن کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ حضور علیہ السلام نے فیصلہ فرمایا تھا بِرْدَعْ بِنْتِ وَاشِقِقِ کے بارے میں مثل قضائی کا آپ جیسے فیصلے کے مثل میں گواہی دیتا ہوں حضور علیہ السلام کے سامنے اسی طرح کا واقعہ پیش اس زمانے میں پیش آیا تھا اور حضور علیہ السلام نے بھی یہی فیصلہ فرمایا تھا جس طرح آپ نے فیصلہ فرمایا ہے فَسُرَّ بْنُ مَسْعُودٍ سُرُورًا لَمْ لَمْ يُرَ مِسْلُهُ قَدْتُ تو خوش ہوئے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سُرُورًا اتنا خوش لَمْ يُرَ مِسْلُهُ قَدْتُ کہ کبھی بھی اس کے مثل ان کو نہیں دیکھا گیا یعنی حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بات سن کر اتنے اتنے خوش ہوئے کہ اتنا خوش ان کو کبھی نہیں دیکھا گیا تھا کیوں یہ خوش اتنے زیادہ خوش کیوں ہوئے کہتے ہیں لِمُوافقتِ قَضَائِهِ قَضَاءَ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم بوجہ موافق ہونے ان کے فیصلے کے حضور علیہ السلام کے فیصلے کے ان کا فیصلہ کس کے مطابق ہوا تھا حضور علیہ السلام کے فیصلے کے مطابق ہو گیا تھا تو بہت خوش ہوئے بھئی وَرَدَّهُ عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَ عَنْهُ اور رد کیا اس کو حضور علیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے یہ بات ذکر کی گئی کہ اس طرح مقل ابن سنان جو ہیں وہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے اس طرح فیصلہ فرمایا تھا تو حضور علیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی بات کو رد کر دیا وَقَالَ اور فرمَایا مَا نُسْغِ بِقَوْلِ اَعْرَابِيٍ بَوَّالٍ عَلَى عَقِيْبَئِهِ ہم اصغہ یسْغِ کے معنی ہوتے ہیں توجہ سے سننا بھئی کان لگا کر سننا مَا نُسْغِ بِقَوْلِ اَعْرَابِيٍ ہم نہیں سنتے ایک دہاتی کا قول بَوَّالٍ عَلَى عَقِيْبَئِهِ جو پیشاب کرنے والے ہیں عَلَى عَقِيْبَئِهِ اپنی ایڑیوں پر ہم ایسے دہاتیوں کی بات نہیں سنتے جو پیشاب کرنے والے ہیں اپنی ایڑیوں پر بھئی عرب کی عادت تھی زمانہ جاہلیت کے اندر وہ پیشاب وغیرہ میں اختیاط نہیں کرتے تھے بیٹھ کر بھی کہیں پیشاب کر رہے ہیں وہ پیشاب کے چھنٹے وغیرہ پاؤں پر پڑتے جہالت کا زمانہ تھا پروائی نہیں کرتے تھے یعنی کہ اسلام کے بعد بھی یہی حالت تھی اسلام کے بعد تو ان کو اللہ نے دین کے اندر وہ مقام نصیب فرمایا وہ بلند مقام کے انسان تصور بھی نہیں کر سکتا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے بس وہ جو پزشتہ عادت تھی اس کے مطابق کلام کیا اور فرمایا کہ ہم ایک ایسے دیہاتی کی بات نہیں سنتے جو ایڑیوں پر پیشاب کرنے والے ہیں اس عورت کے لئے میراث کافی ہے اور اس کے لئے کوئی مہار نہیں ہوگا سمجھ میں آیا بھئی یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرما رہے ہیں بھئی اور مجتہد ہیں خلیفہ راشد بھئی اور بڑے صحابہ میں سے تو یہ وہ فرما سکتے ہیں بھئی تو کہتے ہیں وَحَسْبُهَ الْمِیْرَاثُ وَلَّا مَحْرَ لَهَا اس کے لئے میراث ہے وَلَّا مَحْرَ لَهَا اور اس کے لئے مہار نہیں اس کے لئے میراث کافی ہے لِمُخَالَفَتِ رَأْيِهِ بوجہ حضرت علی کی رائے کے مخالف ہونے کیونکہ حضرت علی کی رائے اس مسئلے میں کیا تھی مخالف تھی کیوں وہ ہوا اور وہ یہ اس لئے کیونکہ وہ چیز جس پر عقد ہوئی تھی وہ تو لوٹ آیا اس عورت کی طرف پورا کا پورا بھئی خامند نے تو اس سے نفع اٹھایا انہی عورت سے اگر صحبت کرتا تو مہر پکا ہو جانا تھا اس نے صحبت تو کی نہیں تو معقود انہ علیہ تو عورت کے پر پورا لوٹ آیا فَلَا تَسْتَوْجُدُ بِمُقَابلَتِهِ عِوَزًا لہٰذا اس کے مقابلے میں عِوَز واجب نہیں کیے ہوگا بھئی عِوز واجب نہیں کیے جائے گا كَمَا لَوْتَلَّقَهَا جیسے کہ وہ جیسے کہ اس نے اس کو طلاق دی ہو قبل الدخولی صحبت سے پہلے بھئی وَلَمْ يُسَمِّ لَهَا مَهْرًا اور حال یہ ہو کہ مقرر نہ کیا ہو اس کے لئے مہر بھئی عورت کے لئے اگر مہر مقرر کیا ہو اور صحبت سے پہلے طلاق دے دے تو کتنا مہر دیں گے نیس سے مہر لیکن اگر مہر مقرر ہی نہیں کیا اور پھر صحبت سے پہلے طلاق دے دے پھر یاد رکھئے کچھ بھی نہیں آئے گا صرف متعتن نکاح دینا پڑے گا یعنی دو تین کپڑے جو ہیں وہ کپڑوں کا جوڑا اس کو دینا پڑے گا بھئی فعلی رضی اللہ تعالی عنہ عملہا ہنا بالرأی والقیاس پس حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے یہاں پر عمل کیا رائے اور قیاس پر وقدمہو على خبر الواحدی اور قیاس کو مقدم کیا خبر واحد پر ونحن عملنا بحدیث معقل ابن سنان اور ہم نے عمل کیا معقل ابن سنان کی حدیث پر لِأَنَّ السِّقَاتِ مِنَ الْفُقْهَائِ قَعَلْقَمَتَ وَمَسْرُوقٍ وَالْحَسَنِ لَمَّا رَوَوْعَنْهُ سَارَكَ الْمَعْرُوفِ بِالْعَدَالَتِ اس لیے کیونکہ قابل اعتماد سقہ جو ہیں فقہاں میں سے قابل اعتماد جو فقہاں میں سے ہیں جیسے کہ حضرت علقامہ حضرت مسروق حضرت حسن رحمہم اللہ جب انہوں نے روایت کیا اس سے سارک المعروف بھی بالعدالتی تو وہ بھی کس کی طرح ہو گئے وہ معروف بالعدالت کی طرح ہو گئے بھئی وَهُوَ مُؤَقَدٌ بِالْقِيَاسِ اور یہ قیاس کے ساتھ بھی مؤقت ہے قیاس کے ساتھ بھی پختہ ہوتا ہے قیاس بھی اس کی تائد کرتا ہے کس طرح کہتے ہیں وَهُوَ اَنَّ الْمَوْتَ يُؤَقِّدُ مَهَرَ الْمِسْلِكَ مَا يُؤَقِّدُ الْمُسَمَّ کہ موت جو ہے وہ پکا کر دیتی ہے موت جو ہے وہ پکا کر دیتی ہے مقررہ مہر کو موت کی وجہ سے جس طرح مقررہ مہر پختہ ہو جاتا ہے اسی طرح مہرِ مثل بھی پختہ ہو جاتا ہے بھئی اگر مہر مقرر کیا تھا مہر مقرر کر دیا اور ابھی صحبت نہیں کی پہلے خامن کا انتقال ہو گیا تو یاد رکھئے صورت میں مہر مقرر ہے عورت کو پورا مہر ملے گا تو موت کی وجہ سے جیسے مقررہ مہر پکا ہو جاتا ہے اور پختہ ہو جاتا ہے اسی طرح مہرِ مثل بھی کیا ہو جاتا ہے موت کی وجہ سے پختہ ہو جائے گا تو اس کو مہرِ مثل ملنا چاہیے جیسے کہ حضرت عبداللہ نے مسعود رضی اللہ عنہ کی رائے ہے تو ایک قیاس ان کا اور ایک قیاس ان کا ہے تو دونوں قیاس ہیں اور اگر ظاہر نہ ہو سلف کی بزرگوں کی طرف سے اللہ رد مگر رد ہی کان مستنکرن تو یہ راوی کیا ہوگا مستنکر مستنکر کا معنی ہے ناپسندیدہ مراد ہے یہاں غیر معروف کیا معنی کریں یہاں غیر معروف اور اگر ظاہروں کی طرف سے ظاہر نہ ہو مگر رد ہی کان مستنکرن تو یہ راوی کیا ہوا غیر معروف ہوا فلا یقبل تقبول نہیں کیا جائے گا اس کی روایت کو وَهَذَا هُوَ الْقِسْمُ الرَّابِعُ مِنَ الْمَجْهُولِ اور یہ چوتھی قسم ہے مجھول میں سے وَمِثَالُهُ مَا رَوَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ قَيْسٍ اور مثال اس کی وہ جو روایت کیا ہے فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالی عنہ نے کہ اَنَّ زَوْجَهَا تَلَّقَهَا سَلَاسًا وہ فرماتی ہیں کہ ان کے خامن نے ان کو تین طلاقیں دیں تھی وَلَمْ يَفْرُزْ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ سُکْنَا وَلَا نَفَقَتَا اور حضور علیہ السلام نے مقرر نہیں فرمایا ان کے لئے نہ سکنا اور نہ نفقا حضور علیہ السلام نے ان کو فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالی عنہ کو ان کے خامن نے طلاق دی تھی اور کہتے ہیں حضور علیہ السلام نے نہ میرے لئے سکنا یعنی رہائش کا بھی حکم نہ فرمایا اور نہ فقی کا حکم بھی حالانکہ آپ جانتے ہیں عورت کو ہمارا منصب کیا ہے عورت کو طلاق دے خامن تو عدد کے دوران رہائش دینا یہ بھی خامن کے ذمہ داری اور خرچہ دینا بھی خامن کے ذمہ داری کیونکہ وہ اگلے نکاح سے رکی ہوئی ہے اور کیوں رکی ہوئی اگلے نکاح سے اس خامن کے حق کی وجہ سے کہ کہیں اس کے پیٹ میں اس کا اولاد نہ ہو بھی لہٰذا سکنا اور نفقہ بھی کس کے ذمہ ہوتا ہے خامن کے ذمہ تو وہ فرماتی ہیں کہ میرے لئے حضور علیہ السلام نے مقرر نہیں فرمایا وردہو عمر رضی اللہ تعالی عنہ اور رد کیا اس کو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے وقال اور فرمایا لا ندعو کتاب ربنا و سنت نبینا بقول امرأت لا ندری اصدقت ام کذبت احفظت ام نصیت کہ لا ندعو ودع یدعو کے معنی ہوتے ہیں چھوڑنے کے لا ندعو کتاب ربنا ہم نہیں چھوڑ سکتے اپنے پروردگار کی کتاب کو و سنت نبینا اور اپنے پیغمبر کی سنت کو بقول امرأت ایک ایسی عورت کے قول کے ایک ایسی عورت کے کہنے پر لا ندری کہ ہم نہیں جانتے اصدقت ام کذبت اصدقت ام کذبت کہ اس نے سچ کہا یا جھوڑ کہا احفظت ام نصیت کیا اسے یاد ہے یا وہ بھول گئی ہے فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم يَقُولُ مَنَيْسُنَا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے لَهَن نَفَقَتُ وَسْسُقْنَا کہ اس عورت کے لئے کیا ہوگا نفق بھی ہوگا اور سکنا بھی ہوگا وَقَدْ قَالَ ذَلِكَ عُمَرُ رضی اللہ تعالی عنہ بِمَحْظَرِ مِّنَ الصَّحَابَتِ اور تحقیق یہ فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی موجودگی میں فَلَمْ يُنْكِرْهُ أَحَدُن تو کسی ایک نے بھی اس کا انکار نہیں کیا فَقَانَ اِجْمَاعًا تو یہ اس بات پر اجمع ہوا عَلَىٰ أَنَّ الْحَدِيثَ مُسْتَنْقَرُن کہ یہ حدیث کیا ہے مُسْتَنْقَر ہے غیر معروف ہے یہاں تک بات سمجھ میں آگئے بھئی تو وہ فرماتی ہیں کہ میرے لئے حضور علیہ السلام نے مقرر نہیں فرمایا تھا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے رد کیا حضور علیہ السلام نے ان کے لئے کیوں مقرر نہیں فرمایا بھئی تو حضرت سعید بن مسیق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ وجہ اس کی یہ تھی کہ یہ فاطمہ بنت قیس جو تھیں یہ جو خاند کے جو رشتہ دار تھیں ان کے بارے میں بڑی سخت زبان استعمال کرتی تھیں تو اس وجہ سے حضور علیہ السلام نے ان کے لئے سکنا اور نفقے کا حکم نہیں فرمایا کہ یہ وہاں رہیں گی تو پھر اسی طرح جھگڑا وغیرہ ہوگا تو اس لئے حضور علیہ السلام نے سکنا اور نفقے کا حکم نہیں دیا ان کے لئے اور جبکہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ ان کے لئے سکنا اور نفقے کا حکم اس لئے نہیں دیا کیونکہ ان کا جو گھر تھا وہ جنگل میں تھا تو بالکل جنگل ہے خوفنات جگہ تو اب خامن سے بھی الگ ہیں تو لہٰذا اس وجہ سے چونکہ خوف کی جگہ تھی اس وجہ سے حضور علیہ السلام نے پھر ان کو اجازت دی کہ یہ کہاں چلی جائیں اپنے والدین یا اور رشتہ دار جس کے پاس رہنا چاہیں تو قارب کے پاس اس وجہ سے ان کے لئے حضور علیہ السلام نے سکنا اور نفقے کا حکم نہیں دیا یہاں تک بات سمجھ میں آگئے لیکن کہا گیا ہے اراد عمر رضی اللہ تعالی عنہ بالکتاب والسنت القیاس کہ ارادہ کیا حضرت عمر رضی اللہ تعالی نے کتاب اللہ اور سنت کے لئے قیاس کا حضرت عمر نے تو یہ فرمایا کہ ہم نہیں چھوڑ سکتے اپنے پروردگار کی کتاب اور اپنے پیغمبر کی سنت کو تو بعض علماء فرماتے ہیں کہ یہ کتاب اللہ اور سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو انہوں نے ذکر کیا ان کی اس سے مراد قیاس ہے بھئی کیونکہ قیاس بھی کس سے کیا جائے گا بھئی کتاب اللہ اور سنت رسول سے ایک چیز کا حکم معلوم ہوتا ہے اسی کو پھر آگے دوسری چیز پر بھی وہی حکم لگا دیا جاتا ہے علت جامعہ کی وجہ سے بھئی کہ دونوں میں ایک علت پائی جاتی ہے ایک علت جیسے مثلا بھئی کہ شراب کا کیا حکم ہے حرام ہے تو یہ حکم تو موجود ہے کتاب اللہ سنت میں اور اسی پر پھر قیاس کیا جائے گا کس کو ہیروین کو بھی اس کے اندر بھی وہی علت ہے نقشہ کی جو علت کس کے اندر تھی شراب کے اندر تو جب وہی علت اس کے اندر ہے تو حکم بھی اسی کا اس پر بھی لگا دیا جائے گا تو اس کو بھی کیا قرار دیا جائے گا حرام قرار دیا جائے گا تو کہتے ہیں حضرت عمر رضی طرح ارادہ کیا کتاب اور سنت کے لیے قیاس قیاس کا ارادہ کیا عَلَلْحَامِلِ الْمَبْتُوتَتِ وہ حاملہ جو مبتوتا ہے بتا کے معنی ہوتے ہیں کاٹنے کے بھئی مراد مبتوتا سے مراد وہ جسے تین طلاقیں دی گئی ہیں بھئی حاملہ مبتوتا جو حاملہ ہے وہ عورت جو حاملہ ہے پیٹ میں اولاد ہے اور اس کو حاملہ نے کتنی طلاقیں دے دی ہیں تین یہ ہے حاملہ مبتوتا تو یہ حاملہ مبتوتا جو ہے اس کی عدد کتنی ہوگی حاملہ کی عدد کتنی ہوتی ہے بھئی وضع حمل یعنی جب تک اس کو جنم دے دے بھئی اور اس وقت تک سکنہ اور نفقہ کس کے ذمہ ہے بامن کے ذمہ تو حضرت عمر رضی اللہ نے قیاس کیا اس عورت جس کو طلاقیں دی گئی ہیں تین طلاقیں اس کو کس پر قیاس کیا حاملہ مبتوتا پر وعل المعتدت عن طلاق رجعین اور اس عورت پر جو عدد گزار رہی ہے کس سے طلاق رجعی سے جیسے طلاق رجعی والی جو ہے عدد گزار رہی ہے اس کے لئے بھی سکنہ اور نفقہ کس کے ذمہ ہیں خامن جیسے حاملہ مبتوتا کے اندر بھی سکنہ اور نفقہ کس کے ذمہ خامن کے تو لہٰذا جو جس کو تین طلاقیں خامن نے بھی ہیں اور حاملہ نہیں ہیں اس کے لئے بھی سکنہ اور نفقہ ثابت ہوگا تو اس کو قیاس کیا ان دونوں پر بی جامعی احتباس کس کی وجہ سے جامعہ احتباس احتباس کا مانا ہے رکنا بھئی رکنا بھئی علت کیا ہے علت خیاس کے لئے تو علت جامعہ چاہیے ایک علت دونوں میں پائی جانی چاہیے بھئی تو ان کے اندر جیسے احتباس ہے یہ آگے نکاح نہیں کر سکتی جب تک عدد نہ گزر جائے یہ اپنے نفق کو روکتی ہیں بھئی یہ سمجھ میں آیا بھئی تو اسی طرح وہ جس کو تین طلاقیں ملیں جب تک اس کی بھی عزت نہیں گزرتی وہ بھی اپنے نفق کو روکنے والی ہے تو دونوں میں علت جامعہ احتباس موجود ہے تو حکم بھی دونوں میں ان کے لئے سکنا اور نفقہ ہے تو اس کے لئے بھی سکنا اور نفقہ ہوگا تو یہ بعضوں نے کہا بعض سکہانے وقیلا اور بعضوں نے کہا کہ نہیں بھئی اس سے قیاس نہیں مراد کتاب اللہ سے کتاب اللہ ہی مراد ہے اور سنت سے سنت ہی مراد ہے وقیلا اور کہا گیا بینا سنتا ہوا بی نفسی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی نے حدیث کو تو خود بیان کر دیا حدیث تو خود بیان کر دی کہ میں نے حضور علیہ السلام سے سنا ہے کہ اس کے لئے کیا ہوگا نفقہ بھی ہوگا اور سکنا بھی وارادہ بالکتابی اور ارادہ کیا کتاب کی ذریعہ قول اللہ تعالیٰ کی اس قول کا وَلَا تُخْرِجُوهُنَّ مِن بُیُوتِهِنَّا اور نہ نکالو ان کو ان کے گھروں سے فی باب سکنا یہ آیت ہے کس باب میں سکنا کے باب میں ہے بھئی اس کا ارادہ کیا وَقَوْ لَهُ تَعَالَا اور اللہ کے یہ قول جو ہے وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعُمْ بِالْمَعْرُوفِ اور مطلقہ عورتوں کے لئے مَتَاعُمْ بِالْمَعْرُوفِ مَتَاع سے مراد یہاں نفقہ ہے نفقہ ہے ان کے لئے نفقہ ہے معروف طریقے سے اچھے طریقے سے فی باب نفقہ تھی یہ آیت کس باب میں ہے نفقہ کے باب میں ہے تو کہتے ہیں سنت سے مراد ان کی حدیث تھی اور کتاب اللہ سے مراد کتاب اللہ ہی تھی قیاس نہیں تھا وَإِلَّمْ يَظْهَرْ اور اگر ظاہر نہ ہو هَذَا هُوَ الْقِسْمُ الْخَامِسُ مِنَ الْمَجْحُولِ یہ پانچمیں قسم ہے مجھول میں سے اَعِلَّمْ يَظْهَرْ حَدِيثُهُ فِي الصَّلَفِ یعنی اگر ظاہر نہ ہو اس مجھول راوی کی حدیث صلف کے اندر فَلَمْ يُقَابَلْ بِرَدٍ وَلَا قَبُولِن تو مقابل نہیں ہوا گیا اس کا نہ رد کے ساتھ اور نہ قبول کیونکہ اس کا ظاہر ہی نہیں تھی ان کو علم ہی نہ ہوا تو کہتے ہیں يَجُوزُ الْعَامَلُ بِهِ وَلَا يَجِبُ اس پر عمل جائز ہے واجب نہیں وَلَا يَجِبُ پر لکیر ہے بھئی یہ بھی مطن کا حصہ ہے يَجُوزُ الْعَامَلُ بِهِ وَلَا يَجِبُ اس پر عمل جائز ہے واجب نہیں تو یہ ایسی حدیث آئی ہے کہ ایسے راوی کی جو صلف سے نہ اس کے بارے میں قبولیت ذکر ہے اور نہ رد ذکر ہے تو اس پر عمل جائز ہے واجب نہیں لیکن شرط ہے بھئی عمل کے جائز ہونے کی شرط کیا کہتے ہیں بھی شرطی اِلَّمْ يَكُنْ مُخَالِفًا لِلْقِعَاسِ اس شرط کے ساتھ اگر یہ مخالف نہ ہو کس کے قیاس کے مخالف نہ ہو پھر اس پر عمل جائز ہے وَفَائِدَةُ اِضَافَةِ الْحُکْمِ حِينَ اِذِنِ اِلَى الْحَدِيثِ دُونَ الْقِعَاسِ اَلَّا يَتَمَكَا اچھا بھئی اس پر پھر عمل جائز ہوگا بشرتے کہ اِلَّمْ قِعَاسِ کے مخالف نہ ہو یعنی قیاس بھی اسی کی تائز کر رہا ہو تو اس حدیث پر عمل جائز ہے اور فائدہ یہ ہوگا کہ اب حکم کی نسبت قیاس کے بجائے حدیث کی طرف کی بھی کہ حدیث سے یہ بات ثابق ہے تو حکم کیا ہو جائے گا قوی ہو جائے گا ایک حکم قیاس سے معلوم ہو رہا ہے اور ایک حکم کس سے معلوم ہو رہا ہے حدیث سے تو قوی ہو گیا وَفَائِدَةُ اِضَافَتِ الْحُکْمِ حِينَ اِذَنِ الْحَدِيثِ دُونَ الْقِعَاسِ اور حکم کی اضافت اس وقت قیاس کے بجائے حدیث کی طرف ہونے کا فائدہ یہ ہے کہ اَلَّا يَتَمَكَنَ الْخَسْمُ فِيهِ مَا يَتَمَكَنُ فِي الْقِعَاسِ کہ فریقِ مخالف قادر نہیں ہوگا اس کے اندر وہ جو قادر تھا قیاس میں بھئی بھئی قیاس کو تو فریقِ مخالف آرام سے قیاس کا جواب دے کر اس کو رد کر سکتا ہے لیکن حدیث کا جواب دینا اتنا آسان نہ ہوگا بھئی تو اس حکم کی اضافت قیاس کے بجائے حدیث کی طرف ہونے کا فائدہ یہ ہوگا کہ قادر نہ ہوگا فریقِ مخالف اس کے اندر جیسے کہ وہ قادر تھا کس میں قیاس میں کیا مانا بھئی قیاس میں کس چیز پر قادر تھا ممنع حاض الحکمی یعنی اس حکم کو کا انکار کرنے رد کرنے سے یہاں تک بات سمجھ میں آگئی بھئی کہ اب وہ اس حکم کا اس طرح انکار نہیں کر سکتا جس طرح وہ قیاس کی صورت میں کر سکتا تھا بھئی ممنع حاض الحکمی یعنی اس حکم کا رد کرنا اس کا انکار کرنا بھئی چلیے بس بھئی اللہ علم بحقیقت الکلام سکتا تھا شکستاء قیادم شکریہ سکتا تھا موسیقی